مان لیجئے آپ کے دور کی لمبائی سات فیٹ ہے چوڑائی ساڑھے تین فیٹ ہے اس کو ہم گناہ کریں گے ساڑھے تین پوائنٹ پائیو یہ ہو جائے گی ساڑھے چوبیس اگر ہم ان کو انچوں میں نکالنا چاہیں دور کی پوائیس تو یہ ہو جاتا ہے چراسی اور اس طرف ہو جائے گا یہ بیالیس اس کو بابر کریں گے اور یہ ہو جائے گا چراسی گناہ بیالیس یہ ہو جائے گا پہنتیس او اٹھائیس پہنتیس او اٹھائیس کو ہم نے اس کو تقسیم کارا دینا ہے ایک سو چتالیس کار یہ دیکھو یہ آگیا چوبی پوائنٹ پانچ ہے اگر آپ اس کو ہنچوں میں نکالنا چاہتے ہیں تو اگر دور کی لمبائی ماہ لیجئے اسی ہنچ ہے اور چڑائی چالیس ہنچ ہے تو اس کو ہم نکالیں گے اسی گناہ چالیس یہ ہو جائے گا بتیس او بتیس او کو اب ہم تقسیم کریں گے ایک سو چتالیس پر یہ بن جائے گی بائی پہنت دو بطلب کے تقریبا بائی فوٹ اس کی پمائیس بن جائے گی اگر ہم ڈیڑھ انچی اور لکڑی کی پمائیس کارنا چاہیں تو مالی جیے جو رشین پائن ہے وہ مالی دا سو فیٹ اس کی لمبائی ہے اور اس کو دا سو فیٹ ہی اس کی چڑائی ہے مالی دا سو فیٹ گناہ دا سو فیٹ گناہ اور اس طرف ڈیڑھ انچ ہے اس کو کو لیں گے ایک پوائنٹ فائل پر ہے انہیں ڈیڑھ ایک سو پچاس ہو جائے گا اس کو ہم بند کر دیں گے ایک سو چتالیس پر اور یہ آ جائے گے آپ کی ایک پوائنٹ زیرو چار ابھی اس کا بھاؤ تقریبا تیرہ سو پچاس کے آس پر چل رہا ہے اور یہ ہو جائے گا ڈیڑھ انچ مٹائی ہوگی کیونکہ اس کی پمیس ہے جو رشین پائن کے ایک فیٹ انچ میں ہی لگتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی